دوستو کے اگر آپ بھی صورے کمار یادف کو ایک بہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا دوستو ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بلےباس صورہ کا نام ہی دنیا کی کسی بھی ٹی میاں پھر گینداز کے منھ میں خوف لانے کیلئے کافی ہے لیکن اب ان سے بھی بھی انکر ایک ایسا بلےباس گھرے لوک کرکیٹ سے نکل کر آرہا ہے جس نے حال ہی میں ٹیسٹ کرکیٹ میں ٹی ٹین کے انداز میں احتیاز کا سب سے تیز شتک لگا کر پچھلے ٹیڑھ سو سالوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا تو آگر کون ہے وہ خوفناک کھلاڑی جو اب ٹیم انڈیا کے لیے دوسرا سوریا بننے کے لیے تیار ہے آگر کیوں اسے سوریا سے بھی خدرناک قرار کیا جا رہا ہے کیا ہے اس کا نام ایسا کیا کرشمہ کر دیا اس نے سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریا روحل اور کوہلی میں کون سب سے مہان کھلاڑی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں کہتے ہیں نا کہ اس سے بھلتا ایک دن میں نہیں ملتی ہے اگر کوئی محنت کرے تو منزل ضرور مل جاتی ہے کرکیٹ کے کھیل میں بھی ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا رہتا ہے بھارتی ٹیم میں بھی ایسے کھلاڑی دیکھنے کو ملے جنہیں بھلے ہی ٹیم انڈیا میں اینٹری دیری سے ملی ہو لیکن انہوں نے یہ موقع ملنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کئی ریکارڈز اپنے نام کی انہی میں سے ایک کھلاڑی ہے نسٹر 360 ٹیگری نام سے جانے اور پہچانے جانے والے بھارت کے مدھے کرم بلے باز سورے کماری آدم جنہوں نے سال دوزار اکیس میں انٹرنیشنل کرکیٹ میں اینٹری کی اور اس کے بعد تو آج وہ دنیا کے نمبر ون کی ٹوئنٹی بھلے باز ہیں ان کا نام کسی پہچان کا مہتاج نہیں ہے لیکن اب ان کی موجودگی میں ہی ٹیم انڈیا کو انہی کے جیسا ایک کھنکھار کھلاڑی ملنے جا رہا ہے جی ہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ آئے پیل میں راجستان کے لیے گدر کاٹنے والے ریان پر آگ ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن ٹیم انڈیا میں جگہ بنانے کی جگہ میں بھیڑے ریان پر آگ ہیں توفانی پاری کھیل دی ہے رنجی ٹروفی میں اسم کی اگوائی کر رہے ریان نے چھتیس گڑ کے کلاف صرف چھپن گیندوں میں شتک جڑ دیا ہے یہ رنجی ٹروفی کے اتحاس کا دوسرا سب سے تیز شتک ہے سب سے تیز شتک کے ریکارڈ کی بات کریں تو یہ ریشپ بند کے نام ہے انہوں نے جھارکھن کے کلاف دوہزار سولہ سترہ سیزن میں ارتالیس گیندوں میں سیکڑا جڑ دیا تھا بتا دے ریان کی پاری اس سمیں آئی جب رائپور کے شہید ویر نرائن سنگ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں اسم کی ٹیم فالو آن کھیل رہی تھی یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا بھارت کے گھریلو سرکیٹ میں ریان کا بلہ جم کر گول رہا ہے جولائی اگست دوہزار تیئیس میں کھیلے گئے دیو دھر ٹروفی میں وہ سب سے زیادہ رنگ بنانے والے بلے باز رہے تھے ریان نے اس ٹونومنٹ میں پانچ میچوں میں دو شتکوں کی مدد سے 354 دھوکے تھے اتنے نہیں کہ انوازی میں بھی انہوں نے کمال کرتے ہوئے گیارہ وکٹ چھٹکے تھے اس کے بعد سید مشتاق علی ٹروفی دوہزار تیئس چوبیس میں ریان نے ایسا پردرشن کیا کہ کوئی کھلانی اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ریان نے مشتاق علی ٹروفی میں دس مقابلوں میں پانچ سو دس دن مار دی اس دوران ان کی عوصت حیرت انگیز پچیاسی کی رہی ریان نے ٹونمنٹ میں لگاتار ساکت ففٹی بھی ماری بات گیر باز ہی کیا ہے تو انہوں نے یہاں بھی کمال کرتے ہوئے گیارہ وکٹ جھٹکے ان کا سروس ریشٹ پردرشن نورن دے کر تین وکٹ رہا اس کے بعد چرچہ تیز ہو گئی تھی کہ ریان کو آگامی ٹی ٹونٹی سیریز میں بھارتی ٹیم میں موقع مل سکتا ہے حالانکہ ان کے ہاتھ نراشہ لگی لیکن اب رنجی ٹروفی میں گدر کاٹ رہی آن ایک بار پھر چین کرداؤں کا دھیان اپنی اور گینش ہے چھٹیز گھڑ کے پہلی باری کے سکور تین سو ستائیس رن کے جواب میں اسم کی ٹیم 169 رنوں پر ڈھیر ہو گئی تھی جس کے بعد اسم کو فالو آن کھیلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا چوتھے نمبر پر اتھرے ریان کے سامنے سے لگاتار وکٹ جارے تھے لیکن انہوں نے دھونہ دار بلے بازی جاری رکھی ریان نے دوسرے چھوڑ سے پریابت سہیوگ نہیں ملنے کے بعد جو شدک جڑ کر ازم کو بڑھا دلائی انتتہ ہے وہ 87 گینڈوں میں 155 رن بنا کر 9 وے وکٹ کے روپ میں آؤٹ ہوئے اس باری میں انہوں نے 11 چوکے اور 12 چھکے اڑا ہے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد آخری جوڑی نے 9 رن جوڑے یعنی کہ اب ریان براغ نہیں ہر چنوٹی میں خود کو ثابت کر دیا ہے ایسا کوئی ٹونمنٹ نہیں ایسا کوئی میچ نہیں جس میں ریان براغ نے پرفارمنس نہیں دیو اسی کارن تو اب ان کا ٹیم انڈیا میں اینٹری کرنا زیادہ دور نہیں رہ گئے لگادار وہ سیلیکٹرز کو اپنے بلے سے آئینہ دکھا رہے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریان براغ اور رنگو سنگھ میں کون سب سے بہترین بلے باز ہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا بھائیں